دوستو اگر آپ گجرات کی ٹیم کی جیس سے خوش ہیں تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزر بائیس میں سبھی ٹیموں نے اپنے اپنے ہاتھ آزمالی ہیں اور ایپیل کے سبھی ٹیم بہترین پردرشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی مقابلہ انتیم گین تک نہیں پہنچا ہے لیکن انتیم اوور میں ڈیبیو کر رہی دو ٹیموں کا مقابلہ پہنچ گیا تو چلیے دوستو آپ کو اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائیلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دونوں ٹیموں میں سے کس ٹیم کے پاس بہترین گین بازی یونٹ ہے اس کا جواب ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو ایپیل دوہزر بائیس میں آٹھ کی جگہ دس ٹیمیں ہو گئی ہیں اور ٹونمینڈ راؤنڈ رابن فارمیٹ میں نہ ہوتے ہوئے گروپ فارمیٹ میں ہو رہا ہے اور دو نئی ٹیم لکھنو اور گجرات کا پہلا مقابلہ آپس میں ہوا جس میں لکھنو کی کپتانی کھیل راحل تو وہیں گجرات کی کپتانی ہاردک پانڈیا نے کی اور یہ دونوں دوست اس بار آمنے سامنے بطور کپتان کے روپ میں کھیل دے ہوئے دکھائی دیئے جس میں ہاردک پانڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے لکھنو کی ٹیم کو اتارا اور لکھنو کی طرف سے کپتان راحل اور کپتان ڈکاوک اترے اور پہلی ہی گین پر مومہ شمی نے راحل کو آؤٹ کر دیا جو کی بہت ہی مہت پونڈ وکیٹ لکھنو کی ٹیم کا تھا اور اس کے بعد لکھنو کی ٹیم ڈگ مگا گئی اور پاور پلے میں منیش پانڈیا کونٹین ڈکاوک اور ایون لویس کے وکیٹ گرنے کے ساتھ 32 رن چار وکٹ کے ساتھ پاور پلے میں بنائے اس کے بعد پاری دیپا کھڈا اور یوہ کھڈاڑی آئیوش نے سمحہ لی اور دونوں نے 87 رن کی ساجداری کی اور اس کے بعد دیپا کھڈا 55 رن بنا گر آؤٹ ہو گئے اور انتیم اوور میں یوہ کھڈاڑی آئیوش بھی 52 رن بنا گر آؤٹ ہو گئے جس کے کارن لکھنو کی ٹیم 20 اوور میں 158 رن 6 وکٹ پر بنا پائی جس میں گجرات کی طرف سے مومہ شمی نے 3 ورن نے 2 اور راشد خان نے 1 وکٹ لیا تو دوسری طرف گجرات کی شروعات بھی بیکار رہی اور 15 رن پر 2 وکٹ گجرات کی ٹیم کے گر گئے اور بلے بازی کے لیے ہاردک پانڈیا آئے اور ہاردک پانڈیا بھی زیادہ دیڑ تک نہیں ٹکے اور دسوے اوور میں 33 رن بنا کر اپنے بھائی کھنال پانڈیا کا شکار ہو گئے اس کے بعد دیپا کھڈا نے میتھیو ویٹ کو بھی 30 رن پر آؤٹ کر دی اور بلے بازی کی کمال کمال نے ڈیویڈ ملر اور راہل تیوتیا نے سمالی اور دونوں بلے بازوں نے شاندار پاری سمالی اور 60 رن کے ساجداری کری جس میں 16 اوور میں دونوں بلے بازوں نے مل کر 22 رن دیپا کھڈا کے اوور میں بٹو رے تو وہیں 17 اوور میں روی بشنوہی کو دونوں کھلاڑیوں نے 17 رن جر دیے جس کے بعد 18 اوور میں آویش خان نے ڈیویڈ ملر کو 30 رن پر آؤٹ کر دیا اور بلے بازی کرنے کے لیے یوہ کھلاڑی ابھیناو میدان پر آیا اور اب جیت کے لیے 12 گیندوں پر 20 رن کی ضرورت تھی اور مقابلہ فس چکا تھا اور ایسے میں لکھنوں کے کپتان راہل نے گیند دشمنتہ کو دی اور دشمنتہ نے پہلی ہی گیند پر ابھیناو منوہر کے ہاتھوں چوکہ کھا لیا اور دباو اور گیند بازوں پر آ گیا تھا لیکن دشمنتہ نے اگلی تین گیندوں پر ایک رن دی اور پانچویں گیند پر پھر سے راہل تیوتیا نے چوکہ جڑ دیا اور اوہر میں 9 رن بٹو رلیا اور اس کے بعد انتیم اوہر میں جیت کے لیے 11 رن کی ضرورت تھی اور انتیم اوہر ڈالنے کے لیے عویش خان آیا اور پہلی دو گیندوں پر ابھیناو نے شاندار دو چوکے جڑتے ہوئے مقابلے کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اب جیت کے لیے چار گیندوں پر تین رن کی ضرورت تھی تو وہیں اگلی گیند ڈالیا اور اب جیت کے لیے تین گیندوں پر دو رن کی ضرورت تھی اور آبیش خان کو عبیناف منوہر نے شاندار چوکا جڑ کر مقابلے کو گجرات کی ٹیم کو پانچ وکٹ سے دو گیند پہلے جتا دیا جس میں عبیناف منوہر سات گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے پندرہ رن تو دوسری طرف راحل تیوتیا چوبیس گیندوں پر پانچ چوکے اور دو چکوں کی مدد سے چالیس رن ناباد بنا کر لوٹ آئے اور لکھنوں کی طرف سے تشبنتہ نے دو دیپک خودہ کنال پانڈے اور آبیش خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا اور اس مقابلے میں محمد شمی نے مین آف دا میچ کا خطاب جیتا دوستو اس مقابلے میں کس کھلاری نے سرف سریشٹ پردرشن کیا اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات